حضراتِ گرامی محترم بزرگو عزیز بھائیو اللہ حضور جلال نے ہمیں اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے انسان کو کب تک اللہ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے اس چیز کو سمجھنے کی ہر بھائی کو ضرورت ہونی چاہیے کہ آدمی اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزارے اور کب تک اللہ حضور جلال کی عبادت کرتا رہے کتنی دیر تک اللہ کی عبادت میں اس کی زندگی گزرنی چاہیے میرے بھائیو اور بزرگو جب تک انسان کے ہوش قائم ہو اس کی عقل کام کر رہی ہو اور بلوغت سے لے کر جب آدمی بالک ہو جائے تو بلوغت کی عمر سے لے کر جو تقریبا چودہ یا پندرہ سال بنتی ہے اس عمر سے لے کر آدمی کو اتنی دیر تک اللہ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے جب تک اس کے ہوش حواث قائم ہے اور اس کی روح پرواز نہیں کر جاتے آدمی اگر بلوغت سے چھوٹی عمر کا ہے تو اس کے اوپر عبادت فرض نہیں ہے اس لیے کہ وہ نبالغ ہے ابھی تک اس کا شعور پختہ نہیں اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو حکم دیا ہے کہ بچہ سات سال کا ہو جائے تو اس کو سات لے جا کر نماز پڑھایا کرو اس کو بتلایا کرو نماز کا طریقہ کیا ہے اس کو عادت ڈالا کرو جب سات سال کا ہو جائے اور جب دس سال کا ہو جائے تو پھر اس کے اوپر سختی کرو اس کو مارو اس کو نماز پڑھانے کی کوشش کرو لیکن یہ نماز ابھی تک اس پر فرض نہیں ہے فرض کب ہوگی جب وہ بالک ہو جائے گا اس کی عمر بلوغت کو پہن جائے گی تو اب اس کے اوپر اللہ کی طرف سے ساری کی ساری شریعت نافذ ہو گئی اور وہ پابند ہو گیا کہ قرآن اور سنت کے مطابق اپنی ساری زندگی گزارے گا اور ساری زندگی بسر کرے گا آدمی اپنی زندگی میں کتنا نیک بن جائے کتنے بلایت کے درجے کو پہنچ جائے کتنا اللہ کا ولی اور اللہ کا محبوب بن جائے اس کے اوپر شریعت نافذ رہتی ہے اور شریعت اس سے ساکت نہیں ہوتی یہ ایک ہمارے مسلمانوں کے اندر تصوف کے نام سے ایک ذہن آیا جو حقیقتاً یہودیوں اور عیسائیوں کے عقائد کے اندر جو چیز شامل تھی وہ ہمارے مسلمانوں میں تصوف کے نام سے آگئی وہ کیا چیز ہے بھائیو وہ یہ چیز ہے کہ آدمی جب اللہ کی عبادت کرتا رہے کرتا رہے سلوک کے جو درجات ہیں ان کو تیہ کر لے تو ایک وقت میں اتنا نیک بن جاتا ہے اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو ظاہراً نماز پڑھنا روزہ رکھنا ذکاة دینا یہ اسے ساکت ہو جاتا ہے بلکہ وہ ایسے مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ حضور جلال اس کو کہتے ہیں من تو شدم تو من شدی کہ میں تو ہو گیا اور تو میں ہو گیا اب ہم دونوں ایک ہو گئے ہیں اس لیے کئی آپ نے نام نعات ولی اللہ دیکھے ہوں گے کہ جو نماز کا وقت ہو جائے ان کے مرید پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور ازان ہو جاتی ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہی نہیں اور لوگ اس کی پوجہ کر رہے ہیں اس سے دعائیں کروا رہے ہیں اس سے تعویز لے رہے ہیں اس سے اپنی پریشانییں دور کروا رہے ہیں اور کیا ذہن ہے ہمارے بھائیوں کا کہتے ہیں آپ یہ جو صوفی صاحب ہے نا یہ آپ اس درجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ یہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیتے ہیں یہ بس ان کا جو دل ہے قلب یہ جاری ہو گیا ہے اس لیے یہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں ہی رہتے ہیں ہر وقت یہ ذکری کرتے رہتے ہیں ان کو مسجد میں جانے کی اب ضرورت نہیں رہی یہ شریعت کے آکام اس سے ختم ہو گئے ہیں بھائیو یہ بلکل جاہلانہ یہ نظریہ ہے آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر تو اللہ حضور جلال اپنے پیغمبر کو حکم دیتے ہیں وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى یا عطیہ کل یقین کہ اے میرے پیغمبر اتنی دیر تک اللہ کی عبادت کرتا رہے جب تک تیرے پاس اللہ کی طرف سے یقین یعنی موت نہیں آ جاتے اب پیغمبر سے بڑھ کر کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اللہ کا محبوب ہے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں کسی نے سلوک زہد اور تصوف کے درازات اور مراتب کو تیہ کیا ہے میرے بھائیوں نہیں پھر بھی آپ کو یہی حکم ہے اور آپ آخر وقت میں بیمار بھی ہیں اٹھ نہیں سکتے لیکن نماز کی فکر مسجد میں جانے کی فکر جماعت کرانے کی فکر صحابہ اکرام آپ کو دونوں کندوں کا سہارہ دے کر مسجد کی طرف لے جا رہے ہیں وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ الْأَرْضِ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زمین کے اوپر گھسٹ رہے ہیں لکیریں بن رہی ہیں اور آپ کو لے جا کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہو کی بائیں طرف آپ کو بٹھا دیا جاتا ہے کیا وجہ تھی آپ کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے بَعْبُدَ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ کہ جب تک سانس ہے جب تک جان میں جان ہے سانس نکل رہے ہیں اتنی دیر تک اللہ کی عبادت ساقت نہیں ہو سکتی نماز معاف نہیں ہو سکتی جب پیغمبر علیہ السلام کا یہ حال ہے میرے بھائیو تو میں کون ہوں آپ کون ہے دوسرا کوئی اور ولی کون ہے آپ کی آخری نصیحت بھی یہی تھی الصلاة الصلاة وَمَا مَلَكَ تَعِمَانُكُمْ ایک اللہ کا حقبت لیا اور ایک بندوں کا حقبت لادے دو چیزوں کا ذکر کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعت جو آپ نے اپنی امت کے نام کی ہے لوگوں کو کی ہے اس میں دو چیزیں تھی ایک کا تعلق اللہ کے حق کے ساتھ اور دوسری کا تعلق اللہ کی مخلوق اللہ کے بندوں کے ساتھ فرمایا الصلاة الصلاة وَمَا مَلَكَ تَعِمَانُكُمْ کہ لوگوں نماز کا خیال رکھنا نماز کا خیال رکھنا اور اپنے غلاموں کا نوکروں کا محکوموں کا بھی بڑا ہی خیال رکھنا بھائیو انسان سے عبادت ساکت نہیں ہوتی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو آدمی کو چاہیے کہ اتنی دیر تک عبادت کرتا رہے لگا رہے نیکی میں لگا رہے بلکہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے جب تک اس کو موت نہیں آتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ آدمی ایسے ہوتے ہیں بڑی نیکییں کرتے ہیں بڑی نیکییں کرتے ہیں عمر ان کی نیکیوں میں گزر جاتی ہے ان کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ فاصلہ رہ جاتا ہے اتنی نیکییں کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں کہ ان کے درمیان اور جنت کے درمیان کتنا فاصلہ رہ جاتا ہے ایک ہاتھ فرمایا اب آخر وقت میں وہ آدمی نیکی سے نکل جاتا ہے دین سے مرتد ہو جاتا ہے برائی کی طرف آ جاتا ہے اور اس کو موت اپنی آگوش میں لے لیتی ہے اب اس کا انجام کیا ہے آپ فرماتے ہیں فَيَادُ خُلُوا فِالنَّا یہ ساری عمر نیکییں کرنے والا اس کا جو خاتمہ تھا وہ اللہ کی نافرمانی کے اوپر کفر کے اوپر اللہ کی بغاوت کے اوپر ہوا فَيَادُ خُلُوا الْنَّا وہ جہنم میں چلا گیا اِنَّمَ الْآَعْمَالُ بِالْخَوَاتِينَ آپ نے فرمایا کہ آمال کا دار و مدار تو خاتمے پہ ہوتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ جب آپ کو موت آئی جب آپ دنیا سے جا رہے تھے اس وقت آپ کی حالت اور قیفیت کیا تھی کتنا خوش قسمت انسان ہوگا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے سجدے میں گیا ہے قرآن پڑھ رہا ہے ذکر کر رہا تھا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کو موت آگئے کئی حضرات کے بارہ میں آپ سنتے ہوں گے کہ وہ سجدے میں گیا اور اس کی روح پر واز کر گیا کتنا خوش قسمت انسان ہوگا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا اللہ کو پیارا ہوگیا اور کتنا خوش قسمت انسان ہوگا کہ جب اس کے آخری لمحات آئے تو اس کی زبان کے اوپر لا الہ الا اللہ جاری ہوگیا لا الہ الا اللہ اے اللہ تو نے اپنی عبادت کے لئے مجھے پیدا کیا تھا اور میں تیرے علاوہ کسی کو معبود مانتا بھی نہیں ہوں آپ فرماتے ہیں من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اگر کسی شخص کی آخری بات اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ لا الہ الا اللہ ہوئے تو وہ سیرہ جنت میں داخل ہو جائے اس لیے کہ اس کا خاتمہ کس چیز پہ ہوا بھائیو ایمان کے اوپر لا الہ الا اللہ کے اوپر اللہ کی عبادت کے اوپر ذکر کے اوپر اس لیے بھائیو کتنا وہ بدبخت شخص ہے کہ جو پہلے نیک تھا مسلمان تھا مومن تھا لیکن مرتد ہو جائے اور مرتد ہونے کی حالت میں اس کو موت آجائے اللہ حضور جلال فرماتے ہیں وَمَنْ يَرْتَدْ مِنْكُمْ آنْدِي نَهِ فَایَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولَائِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ کہ جو شخص مرتد ہو جائے ارتداد کیا ہوتا ہے بھائیو ایک تو ارتداد یہ ہوتا ہے کہ آدمی اسلام کے اندر تھا ایمان کے اندر تھا لیکن پھر وہ کافر ہو جائے اسلام سے نکل جائے یہودی ہو جائے عیسائی ہو جائے مرزائی ہو جائے ہندو ہو جائے اسلام سے نکل جائے یہ تو مکمل ارتداد ہے مرتد ہو گیا ایسے آدمی کی سزا اللہ حضور جلال نے کیا بتلائی فَاُولَائِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اگر مرتد ہو گیا اور اسی حالت میں اس کو موت آگئی تو پھر اس کی زندگی میں جتنے ایمان کی حالت میں اس نے بڑی بڑی نیکییں کمائی تھیں روزے رکھے اتقاف بیٹھا بڑی بڑی نیکییں کی صدقہ خیرات کیا وہ ساری کی ساری برباد ہو گئیں اُولَائِكَ لَا يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهُ ان لوگوں کو اللہ کی رحمت کی امید بھی نہیں رکھنی چاہیے کہ جن کی موت ارتداد کی حالت میں آگئے میرے بھائیو آدمی جب نیکی کر رہا ہو نا اور وہ اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھے اس کو پریشان ہو جانا شایئے پتہ کیا تبدیلی دیکھے کہ نماز سے بڑی محبت تھی قرآن سے بڑا پیار تھا صدقہ خیرات کرتا تھا آخرت کی بڑی فکر تھی نیک لوگوں کی مجلس میں بیشتا تھا اب اس کی حالت میں کیا تبدیلی آئی کہ ایستا ایستا نمازیں چھوڑنے شروع کر دیں قرآن کی تلاوت چھوڑ دیں اچھے اور نیک لوگوں کی مجلس سے دور رہنا شروع کر دیا اور اپنی دنیا گار و باہر میں ایسے پھنسے کہ وقت بھی نہ ملا آخرت کی فکر اور سوچنے کا بھائیو ایسے آدمی کو متنبع ہو جانا چاہیے کہ اس کا ایمان کا گیر اب ریورس شروع ہو گیا پیشے کو چلنا شروع ہو گیا اس کو پتہ نہیں کم بہت آج ہے جب اس نے پیشے کو چلنا شروع کر دیا ہے نیکییں چھوڑنے شروع کر دی ہیں اللہ کی عبادت سے پیشے ہٹنا شروع کر دیا ہے بڑے اچھے اچھے کام کرتا تھا اس کو چھوڑ کر اس نے پیشے جانا شروع کر دیا ہے اس کو پریشان ہو جانا چاہیے سوچ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ گیر پیشے کو چلتا جائے اور میں بالکل ہی اسلام سے کہیں مرتبت ہی نہ ہو جاؤں ایسے نوجوانوں کو کئی بھائیوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک حالت میں نیکی سے بڑا پیار دین سے بڑی محبت نماز کی بڑی پابندی جب کاروبار میں فنسے ایسا وقت بھی آیا کہ اسلام کے بارہ میں پوسنا شروع کر دیا ہے اسلام کے بارہ میں شکوک و شبہات شروع کر دیئے کہیں پڑے لکھے لوگوں میں کہتے ہیں جی پڑے لکھے لوگوں میں اس نے بیٹھنا شروع کر دیا تھا اب یہ پوچھ رہا ہے یہ پردہ کیا واقعہ تن ضروری ہے نماز کے بغیر نہیں گزارا ہو سکتا کیا مولویوں والا اسلام اگر اس دور میں نافذ کر دیں تو دنیا ترقی کر سکتی ہے قرآن اور سنت یہ زمانے کے ساتھ ساتھ چل سکتا ہے بلکہ کئی حضرات ہم نے ایسے دیکھے کہ بری مجلسوں میں بیٹھنے کی وجہ سے ہم سے یہ سوالات کرنا شروع کر دیئے کیا حدیث اور سنتِ رسول یہ اللہ کی وحی اور حجت ہے اکیلا قرآن کام نہیں دیتا اللہ بھائیو یہ جو ذہن ہے کہ قرآن اور سنت یہ ہر دور میں نہیں چل سکتا ایسے ذہن سے آدمی مرتد ہوتا ہے یہ ذہن کہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے کوئی حجت نہیں اکیلا قرآن کافی ہے ایسا نسیہ رکھنے والا شخص بلکل اسلام سے خارج ہو جاتا ہے مرتد ہو جاتا ہے اسلام کے احکامات کو کراہت کی نگاہ سے دیکھنے والا کراہت کی نگاہ سے دیکھنے والا اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے بھئی قرآن کا حکم ہو اور آپ کے دل میں بڑی تکلیف اور جلن ہو کہ یہ کیوں اللہ کا حکم ہے میں کئی دفعہ بھائیوں اور بہنوں کو متوجہ کیا کرتا ہوں کہ دیکھیں پردہ کرنا یہ قرآن کا حکم ہے یہ قرآن مجید کا حکم ہے نا بھئی کہ پردہ کریں اگر کوئی خاتون دل سے مانے کہ ہاں یہ قرآن کا حکم ہے کرنا چاہیے لیکن ہماری غلطی ہماری سستی اور ہماری نافرمانی اور ہماری کمزوری کے ہم سے پردہ نہیں ہوتا اے جی خاتون ایسا ذہن رکھنے والا بھائی وہ گناہکار تو ضرور ہے مرتد نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص اپنے ذہن میں اپنے دل کے اندر اس حکم کے بارہ میں نفرت اور کراہت رکھتا ہے کہ کیوں اللہ نے یہ حکم دیا ہے اور یہ قرآن کا حکم بہت برا ہے نعوذ باللہ تو بھائیو اس سے تو ایمان خارج ہوگی اگر کوئی آدمی شراب کو حرام سمجھے اور پھر بھی پی لے تو وہ اللہ کا نافرمان ضرور ہے گناہگار ہے اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دیں چاہے تو اس کو سزا دے کے جنت میں داخل کر دیں لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ شراب تو حرام ہی نہیں کون کہتا حرام ہے یہ قرآن کو کیا پتا کہ شراب کے کیا کیا فوائد ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا علم کہ شراب کے کیا کیا فوائد ہیں یہ کون کہتا حرام ہے بھائیو ایسے لفظ بولنے والا شخص بالاتفاق مرتب ہے آدمی داڑی نہیں رکھتا لیکن اس کا یقین ہے ایمان ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے اور یہ حکم اچھا ہے یہ حکم اچھا ہے اللہ کا کوئی حکم برا نہیں ہوتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور یہ اچھا ہے تغمبر کی سنت ہے ہمیں رکھنی چاہیے لیکن اس کا ایمان کمزور ہے اور وہ نہیں رکھتا اس کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ میری غلطی ہے یہ میرے اندر کمی ہے یہ میری کتا ہی ہے تو بھائیو وہ صرف گناہگاری ہوگا اللہ ذوالجلال اس کو معاف کر دیں اللہ سے معافی مانگے اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دیں لیکن جو شخص داڑی کو برا سمجھتا ہے اس کو کراہت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس کو قبی سمجھتا ہے اور اس سے نفرت اور کراہت کرتا ہے اگر پہلے مومن ہو بھی تو اس خفلت کے بعد وہ اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے کہ اس نے پیغمبر کی حکم سے کراہت کی تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس نے پڑا کیوں تھا بھائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معنی یہ تھا کہ میں عبادت اللہ کی کروں گا اور جو کچھ مجھے پیغمبر کہہ دے میں وہ مان لوں گا یہ اس کا اقرار ہوتا ہے آپ پیغمبر اس کو حکم دے رہا ہے وہ کہتا ہے جی آپ کو کس نے اختار دیا مجھے حکم دیں کہانے آپ نعوذ باللہ ہے مندار سوت بہت بڑا جرم ہے لیکن اگر کوئی آدمی سوتی کاروبار کرتا رہے اس کو حرام سمجھے اللہ کا حکم یہی سمجھے کہ یہ حرام ہے لیکن اپنی غفلت اور کمزوری کی وجہ سے کر رہا ہے دنیا کا غلام بن گیا تو امید تو ہے کہ اگر اس میں ایمان اور توحید ہوئی تو پھر اللہ ذوالجلال یا تو اپنی رحمت سے اور یا اس کو سزا دے کے اس کو بخش دیں گے معاف فرما دیں گے لیکن اگر کسی شخص کا یہ ذن ہے کہ سود قوم کہتا ہے حرام ہے یہ سود کوئی حرام نہیں جائز ہے یہ علماء ویسے کھپ ڈال رہے ہیں یہ سود کے بغیر تو کاروبار ہی نہیں ہوتا ہم کام ہی نہیں چلا سکتے اگر کسی بھائی کا یہ ذہن بن گیا ہے تو وہ سوچ لے کہ اسلام سے مرتب ہو گیا کیونکہ وہ قرآن مجید کے حکم کا انکار کر رہا ہے صرف بدعملی ہی نہیں بلکہ اس کی عقیدے کے اندر فساد اور خرابی آگئی ہے بھائیو آدمی نیکی کر رہا ہو اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں اس نیکی میں اور آگے بڑھوں اور آگے بڑھوں یا کم از کم اس کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو میں نے نیکی کی ہے یہ کرتے کرتے اس کو موت آجائے اس نیکی کے اندر اس کو موت آجائے اور یہ جو حالت ہے ہماری بدلنے کی کہ آدمی نیکی کے اندر ہو بعد میں اس کے نظریات اس کا عمل اس کے آقائد کے اندر تبدیلی آنے شروع ہو جائے اور پیشے کو جانا شروع ہو جائے تو اس کو ڈرنا چاہیے اس کو متنبع ہو جانا چاہیے یہ خطرے کی علامت ہے یہ خطرے کی علامت ہے یہ خطرے کی گھنٹی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پیچھے جانا شروع ہو جائے یا تو بالکل دین سے مرتب ہو جائے اور یا بالکل دین سے نکلے تو نہ لیکن نیکیوں کے اندر کمی آ جائے گناہوں کے اندر اضافہ آ جائے آدمی کو اس حالت کے اوپر غور کرتے رہنا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اکرامی ہے کہ اللہ تعالی کو سب سے پیارا عمل سب سے محبوب عمل وہ لگتا ہے کہ جس پر آپ ہمیشہ کی اختیار کریں اگرچہ تھوڑا سا کیوں نہ آپ نے نیکی کا کام شروع کر لیا تو اب آپ اس کو جاری رکھیں اس کو چھوڑیں نہیں وہ اچھا کام تھا اس میں جاری رہیں اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں اس کو قائم رکھیں اس لیے اسلام نے اعتدال کا حکم دیا کہ ساری رات تحجد نہ پڑھا کرو اس لیے کہ آدمی اس کے اوپر ہمیشہ کی نہیں کر سکتا ایک ہفتہ نکال لے گا چلو اگر زیادہ بھی جوش ہوا فارق بیٹھا ہوا ہے تو چلو ایک مہینہ نکال لے گا ساری ساری رات کا قیام یہ کسی انسان کی طاقت میں ہے اس پر ہمیشہ کی نہیں کر سکتا چند دن کا جوش ہوگا اور بعد میں اس کو چھوڑ کر اس لیے اسلام نے اعتدال کا حکم دیا کہ رات کو سو بھی جائیں اور رات کا قیام بھی کریں نفر روزے کبھی رکھ لیا کریں ایک دن رکھیں دو دن چھوڑ دیں یا ایک دن رکھیں ایک دن چھوڑ دیں قرآن کی تلاوت کریں لیکن اتنا قرآن پڑھیں جتنی سہولت ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن پڑھ رہے ہو نا اور جب اکتا جاؤ تو اسے چھوڑ دو جب قرآن پڑھتے پڑھتے اکتا جاؤ نا آدمی تھک جاتا ہے اس کی اتوانائی یعنی جواب دے جاتی ہے اور پڑھنے کو دل نہیں چاہتا تو آپ فرماتے ہیں پھر چھوڑ دو کومو انہو پھر اس کو بند کر دو اس لیے کہ عبادت تو محبت کا نام ہے پیار کے ساتھ دل کے شوق اور رغبت کے ساتھ آپ اللہ حضور جلال کی عبادت کر رہے ہیں یہ تو عبادت ہے اور دل میں قرآت ہو اکتایا ہوا آدمی ہو نفرت ہو اور وہ زبردستی لگا ہوا ہو ایسی عبادت کو اللہ حضور جلال قبول نہیں فرماتے تو بھائیو جو نیکی آدمی شروع کر لے وہ عظم کر لے کہ میں زندگی میں یہ نیکی نہیں چھوڑوں گا اگر اس نے کوئی سب کا خیرات والا کام شروع کر لیا ہے نا کوئی غربہ کے لیے فقرہ کے لیے ڈسپنسری بنا لی کسی بیوہ کو کسی یتیم بچے کا سہارہ بن گیا اور نیک کاموں میں اس نے خرچ کرنا شروع کر دیا تو شیطان بڑی کوشش کرے گا کہ بھائی دیکھیں اب آپ کے حالات کیسے بن گئے ضرورتیں آپ کی بڑھ گئیں مہنگائی ہو گئی آپ اپنے کام پورے کریں یہ چھوڑیں یہ تو بعد میں ہوتے رہیں گے کانسا فرض ہے آپ کے اوپر آدمی اہستہ اہستہ پھر پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے بھائیو رمضان مبارک کے اندر اللہ حضور جلال نے ہمیں ایک موقع دیا تھا ہمارے دشمن کو باندھ کر جنت کے دروازے کھول کر کہ ہم ایک ٹرینم کریں اور نیک کام کرنا شروع کر دیں رمضان مبارک میں روزے رکھنا قرآن پڑھنا قاتوں کو قرآن سننا اور رات کو تراویین پڑھنی جو تحجد ہوتی ہے یہ نفل نماز ہے تراویین یہ رات کی تحجد ہے اور لوگوں کی آسانی کے لیے اس کو پہلے وقت میں پڑھ لیا جاتا ہے کہ چلو یہ آسانی کے ساتھ لوگ شریک ہو جائیں اعتقاف بیٹھنا یہ بھی سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑا عمل ہے عمرہ کر لینا رمضان مبارک کے اندر صدقہ خیرات کرنا اللہ کے راستے میں خرش کر دینا یہ بڑے بڑے نیک عامال ہیں لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان گزرتے ہی ہم پیشے کو گیر لگا دیں فرض نمازیں پڑھ رہے تھے ہمارے بھائی وہ بھی گئے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی اب گیارہ مہین نے اس کو بند کر کے رکھ دیا سوچا کہ جب پھر گیارہ مہینوں کے بعد ملاقات ہوگی جب رمضان دوبارہ آئے گا پھر ہم آپ کو کھلیں صدقہ خیرات سارا سال اپنے آپ کو بند کر اعتقاف رمضان میں بھی سنت ہے اور اگر کوئی آدمی گیارہ مہینوں میں کسی وقت بھی اللہ کے لئے اعتقاف بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتا ہے گیارہ مہینوں میں بھی بیٹھ سکتا ہے رمضان مبارک کے اندر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعمی سنت ہے نا کہ آپ بیٹھا کرتے تھے ویسے اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی عبادت کے لئے آپ دوسری راتوں اور دن میں بھی اعتقاف کر سکتے ہیں نکال لیا کریں گیارہ مہینوں میں بھی کوئی وقت بھائیو یہ نیکییں ہم نے شروع کی اور کئی بھائی ایسے تھے کہ جنہوں نے اشراق بھی شروع کر دی اور چاشت کی نماز بھی شروع کر دی بڑی اچھی بات ہے اللہ حضور جلال ان عبادت کو قبول فرمائے اور آپ کے لئے مبارک بنائے میری آج کی گزارشی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جو نیکییں آپ نے شروع کی ہیں ان سے آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور کم از کم ان کو جاری رکھنے کی کوشش کریں ان کو جاری رکھنے کی کوشش کریں قرآن کی تلاوت نہ چھوڑیں رات کی تحجد نہ چھوڑیں اگر کوئی بھائی رات کے آخر وقت میں نہیں اڑ سکتا ویسے تو راتیں لمبی ہیں اللہ کا فضل ہے نہیں اڑ سکتا تو وہ اشاقی نماز کے بعد ہی تحجد پڑھ کے سو جائے کریں اگر وہ نہیں اڑ سکتا ہے تو وہ شروع رات میں ہیں گیارہ رکھتے ہیں پڑھ لیں اور سو جائے فضل کی نماز وہ جماعت کے ساتھ پڑھے ساری رات کے قیام کاجر اللہ حضور جلال اس کو عطا فرمائیں گے یہ اللہ کی طرف سے دھیل ہے اور بھائیوں سردیوں کے روزے سوموار کا روزہ اور جمعی رات کا روزہ یہ سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے جمعی رات کا روزہ رکھ لیا کریں اور سوموار کا روزہ رکھ لیا کریں اسی طرح آپ قرآن کی تلاوت کریں صدقہ خیرات بھی کرتے رہیں اور نمازوں کی اسی طرح پبندی کریں جس طرح رمضان المبارک کے اندر آپ پبندی کرتے رہے ہیں پھر تو ہم سمجھ لیں آدمی کو تسلی ہو کہ اللہ کا شکر ہے کہ جو نیکی شروع کی ہے نا یہ میں نے پیسے اس کا گیر نہیں لگایا بلکہ میرا ایمان مضبوط ہوا ہے شیطان کے کہنے پہ نہیں چلا اور جو ایک مہینہ ٹریننگ کی تھی نا وہ اس میں میں کامیاب ہوں آدمیوں کے ایک سکون ملتا ہے سہارا ملتا ہے کہ جو ایک مہینہ کی ٹریننگ کی تھی نا وہ اللہ کا فضل ہے اس کا فیضہ ہو گیا اور بھائیو وہ میرے حضرت اور عزیز کہ جنہوں نے رمضان نکلتے ہی نیکیوں کو خیر بات کہہ کر شیطان کے ہاتھ میں اپنی پہشانی دے دی اور جب شیطان کو اللہ نے چھوڑا ایک مہینے کے بعد کہ اب میرے بندوں نے ٹریننگ کر لی ہے کافی مضبوط ہو گئے ہیں نیکیوں کی وجہ سے ان کا ایمان پختہ ہو گیا اعتقاف کر کے ان کے ایمان کا لیول بہت اونچا ہو گیا ہے اب میرے بندے بن گئے شیطان کو چھوڑا یہ جب عید کا چاند نکلا جب عید کا چاند نکلا تو رمضان ختم ہو گیا تو اللہ حضور جلال نے شیطان کو چھوڑا کہ میرے بندوں کی کافی ٹریننگ ہو گئی چلو اب مقابلہ ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ کام کامیاب نکلتا ہے اللہ نے جب شیطان نے قسمیں اٹھائیں تھی نا کہ میں تو آدم کی اولاد کا گلہ دباؤں جب کسی کے اوپر زیادہ غصہ ہونا تو آدمی کہتا ہے کہ میں تیرا گلہ دبا دوں شیطان کو جب اللہ نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود قرار دیا نا اس نے پتا کیا کہا تھا اس نے کہا میں ان سب کو جہنم میں پھینکوں گا سب کو گمراہ کروں گا اس کی اولاد کا گلہ گھوٹوں گا دباؤں گا تو اللہ نے صرف ایک ہی لفظ بولا کہا جاؤ لگاؤ سور اپنی پوری قوت لڑا ہم کئی بندے بن گئے رمضان گذر دائی گیا نمازیں بھی گئیں اور راج کی جو تحجد ہے وہ بھی گئی قرآن کی تلاوت بھی گئی صدقہ خیرات بھی کیا نیکییں بھی گئیں اور پھر ویسے کا ویسا جیسے وہ پہلے تھا اس بھائی کو سمجھ لینا چاہیے کہ خطرے کی گھنٹی اور نشانی بج گئی ہے نیکیوں سے چھوٹ رہی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو اس حالت میں موت آ جائے کہ اللہ کی نافرمانی میں ہو اور جہنم کا اندن بن جائے اللہ تعالی مجھے بھی توفیق دے سب بھائیوں کو توفیق دے کہ ہم نیکیوں کے اوپر قائم اور دائم رہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کام شروع کیے ہیں ان کا ہماری زندگی پہ اثر ہو اور ان کے اوپر ہمیں ہمیشگی اختیار کریں وہ نیکییں چھوڑے نہ اور اس حالت میں ہمیں موت آئے کہ ہم اللہ کی عبادت کے اندر اللہ کے ذکر کے اندر اللہ کی رضا کے اندر ہمارے سانس نکل رہے ہوں شوال کا مہینہ شروع ہوا ہے شوال کے چھے روزوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے شوال کے چھے روزوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور ان کا عجر ہے یہ شوال کے روزیں کب رکھنے ہیں یہ میرے بھائی بھی سن لیں اور خصوصاً مائیں بہنیں اور بیٹییں غور سے سنیں کہ پہلے فرض روز رمضان کے جن کے رہ گئے ہیں وہ مکمل کریں اور بعد میں شوال کے نفل روزے رکھیں خواتین کے کچھ روزے رہ جاتے ہیں مخصوص ایام کی وجہ سے ان کے روزے رہ جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جلدی جلدی ان روزوں کی قضاء دے لیں اور وہ روزے رکھ لیں موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا اگر انہوں نے وہ روزے نہ رکھے اور موت آگئی تو پھر ایک فرض کی تارک ہوں گی اللہ حضور جلال کے سامنے کیا جواب دیں اس لیے جو دن گزر رہے ہیں یہ اللہ حضور جلال کی طرف سے محلت ہے کہ آپ پہلے فرضوں کو پورا کریں کیونکہ فرضوں کے بارہ میں باز پرس ہوگی وہ ضروری ہیں اسی طرح وہ میرے بھائی اور بزرگ جنہوں نے سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا اور کسی سبب سے ان سے یہ رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہیں تو پہلے رمضان کے روزے رکھیں اور بعد میں پھر نفل روزے شوال کے رکھیں اس کی وجہ وجہ یہ ہے کہ ایک تو فرض کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے نفل پر اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو شوال کے روزوں کی فضیلت ہے وہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد فضیلت ہے پہلے فضیلت نہیں آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ سن لیں آپ نے فرمایا من سام رمضانہ من سام رمضانہ سم اتباہ ستم من شوال کانک سیام دہر کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد اس نے شوال کے چھے روزے رکھے تو اس کو اتنا عجر ملے گا جس طرح اس نے بارہ مہینے ہی روزے رکھے ہیں پورے سال کے مہینوں کا سواب ہے یہ سال کے روزوں کا سواب لیکن کب حدیث کے الفاظ آپ نے سن لیے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد چھے شوال کے رکھے اس لیے پہلے رمضان کے روزے آپ مکمل کریں ماں بہنیں بھی اور بھائی بھی اس کے بعد پھر شوال کے چھے روزے آپ پورے مہینے میں جب جائے رکھ سکتے ہیں یہ بھی اللہ حضور جلال کی طرف سے ایک آسانی ہے کئی بھائی سمجھتے ہیں کہ نہیں جی عید کا دن چھوڑ کر پیشے والے جو چھے دن ہیں ان میں مسلسل رکھیں تو یہ سواب ملتا ہے یہ ذہن غلط ہے سور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوئی پبندی نہیں لگائی آپ پورے شوال کے اندر یہ چھے روزے مسلسل رکھ لیں یا درمیان میں ناغہ آجائے اس طریقے سے رکھ لیں چھے پورے کر لیں اور رمضان کے پہلے پورے ہو چکے ہوں تو بارہ مہینوں کے روزوں کا اللہ حضور جلال عجر اور سواب آتا فرما رہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق لے اللہم منصر الاسلام والمسلمین اللہم دم